ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں بشیر ناز پیش ہے دنبر کی کچھ اہم خبریں یہ خبریں آپ اس وقت پی نیوز سٹیڈیو سے برائے راست دیکھ رہے ہیں آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے سرکیوں پر ایک نظر ایپ ٹیک کمپنی کو خالی اسامیوں کے امتحانات منقد کرانے کے خلاف زبردست احتجاج بی جی پی حکومت نوکریاں چھینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے احتجاجوں پر تشدد کی مذہمت محبوبہ مفتی ایپ ٹیک کمپنی سے مہدہ امیدواروں کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے عمر عبداللہ ہم محض آرائی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے یوم تحسیس پر سید محمد الطاف بخاری کا خطاب عام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اپنی پارٹی کے گولم حسن میر کا وعدہ بانڈی پورا کے لوگ اپنی پارٹی کو برپور تاؤن پیش کر رہے ہیں عثمان مجید کا یوم تحسیس پر بیان چک سیڑو کے لوگ پریشان ظلہ انتظامیہ شپن سے پل تعمیر کرنے کی اپیل خواتین کا عالمی دن جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں تقریبات اور سیمناروں کا احتمام اب خبر تفصیم کے ساتھ ناظرین سرکاری ملازمتوں کے خواشمند امیدواروں نے سرینگرہ اور جمہو میں جمہو کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خالی آسامی کے انتخابات مبینہ طور پر داگدار نیجی کمپنی ایپ ٹیک لیمیٹڈ کے ذریعہ منقد کرانے پر سکت اعتراض جتایا ہے اس دوران جمہو میں پولیس نے احتجاجوں پر لاتھی چارج کیا اور کئی احتجاجی امیدواروں کو حراست میں لیا گیا احتجاجی امیدواروں نے مطالبہ کیا کہ لیفٹنن گورنر کی سربراہی والی انتظامیہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ پیپر لیک اور گھوٹالے صرف کشمیر میں ہی کیوں ہوتے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ جمہو کشمین میں تمام بلیک لسٹ کمپنی پر پابندی لگائی جائے ہمارے آج یہاں پر پروٹسٹ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جیک ایسر بی نے یہ جو بلیک لسٹر تینٹیٹر کمپنی ایپ ٹیک جس کا نام آئے روز آپ بھی سنتے ہوں گے یہ ہائر کی ہے ایگزیم اس کے لیے یہ بہت سارے راجیو میں یہ بلیک لسٹ ہوئی ہے تو ہم ہماری ایک ہی مانگے ہم جیک ایسر بی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے اس کو آف ٹینڈر نہ دیجئے ہمارے ایگزیم اس کسی ایک کمپنی سے لے لیجئے جو ٹرانسپیرنٹ اور فیر طریقے سے ایگزیم اس کرے ہم پانچ سو چھ سو روپے فیز دیتے ہیں ایک ایگزیم کے لیے ہم جیک ایسر بی کو پانچ سو چھ سو روپے فیز دیتے ہیں کیا وہ اتنی کمپنی نہیں ہے کہ وہ ٹی سی ایس جائی سے ایک اچھی کمپنی کو ہائر کرے اور ہماری جو ایگزیم اسے وہ فیر اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہو وہی محبوبہ مفتی نے ایس ایس بی کے ہزاروں خواشمندوں کو جمعوں میں بے رحمی سے پیٹنے پر زبردست تشویش کا اظہار کیا ہے محبوبہ نے شپین کا دورہ کرنے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت ایک ایسی کمپنی کے ذریعے خالی اسامی کے امتحانات منقد کرانا چاہتی ہے جو پہلے سے ہی داگدار ہے انہوں نے بی جے پی والی سرکار پر الزام لگا ہے کہ انہوں نے جمہو کشمیر کے ٹکڈے ٹکڈے کرنے کے لیے اچھا کھیل شروع پیش کیا ہے یہ حکومت لوگوں سے نوکریا چھینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ایک کمپنی جو بلیک لسٹڈ ہے ایپٹک کمپنی جس کو باہر کی ریاستوں نے ریجک کیا ہے بلیک لسٹ کیا ہے کس بنیاد پہ کس کی سفارش پہ ان کو ایمپلائی کیا جا رہا ہے یہاں پر ریکروٹمنٹ کے لیے بلکہ ان کے لیے قانون تبدیل کیے گئے تاکہ ایپٹک کمپنی جو ہے اس میں آئے تو یہی سوال پوچھنے کے لیے آج وہ ہزاروں کے تعداد میں جمہو میں بھی اور سری نگر میں بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں ان پہ لاتھی چارج ہو گیا ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے میں گورنر صاحب سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بتائیں کیا وجہ ہے یہ کون سے ایسے بڑے بڑے افسر ہیں جنہوں نے ایپٹک کو یہاں انٹریڈوس کیا اس کے باوجود کہ وہ بلیک لسٹڈ ہے اور ان افسروں کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جانا چاہیے اور ہماری بھی انفرمیشن ہے کہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ بہت ہی بڑی پوزیشن پہ جو یہاں افسر رہے ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کو ٹکڑے کرنے میں اپنا حصہ کلیتی رول ادا کیا وہی افسر اس میں بھی انوالو ہے اسی طرح جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور نابی صدر عمر عبداللہ نے بھی ملازمتوں کے لئے ایپ ٹیک لیمیٹیڈ کمپنی کے ذریعے امتحانات منعقد کرانے پر سخت اعتراض جتا ہے اور کمپنی سے مباینہ مہدے کو فوری طور پر منصوک کرنے کا مطالبہ کیا ہے ٹویٹر پر عمر عبداللہ نے لکھا یہ ٹھیکہ فوری طور پر منصوک کیا جانا چاہے انہوں نے مزید لکھا ہے کہ یہ معاہدہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے ان متدد امیدواروں کا مستقبل خطرے میں پڑھ جاتا ہے جو برتی کے امتحانات منعقد کرنے کے لئے جے کے ایس ایس آر بی پر انحصار کرتے ہیں عمر نے لکھا ہے کہ میں امیدواروں پر لاٹھی چارج کی سخت ترین الفاظ میں مذہمت کرتا ہوں اپنی پارٹی نے جمہور کشمیر کے تمام انتخابی حل کا جاہت میں تیسرے یوم تحسیس کے موقع پر عوامی جلسے منقض کی جہاں پارٹی کے قائدین نے اپنا اہد دہرائیا کہ وہ آٹھ مارچ دوہزار بیس کے دن جمہور کشمیر کے عوام کے ساتھ کہے گئے وعدوں پر پورا کریں گے جس میں ریاست کا درجہ بحال کرانے اسمبل انتخابات کرانے اور جمہور کشمیر کے خواتین کو با اختیار برانے جیسے قلیدی وعدیں شامل ہیں سیننگر کے سیننگر علاقے میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سید محمد الطا بخاری نے کہا کہ جمہور کشمیر کے لوگوں نے انیس جون دوہزار اٹھرہ کو اپنی منتقب حکومت کھو دی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی باقی ریاستوں اور یونین ٹریٹریز میں ہر پانچ سال بعد انتخابات ہوں اور جمہور کشمیر کے عوام کو اس آئینی اور جمہوری حق سے مسلسل پانچ سال بعد بھی محروم رکھا جائے دیکھیں میں اپنا پورا سپورٹ ان کو دے رہا ہوں ان کا مطالبہ جائز ہے یہ بے حس سرکار یہ بے حس ایڈمنیسٹریشن اس ایڈمنیسٹریشن کو جتنے برے ناموں سے پکارا جائے وہ کم ہوں گے میں گورنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں برائی کرم آج ہولی کے دن ان بچوں کی زندگیوں میں بھی رنگ بریے اور فوراں سے فوراں یہ جو بدنامے زمانہ ایپ ٹک اور دوسری ایجنسیوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کو کل ادم قرار دے کے اور ان افسران کے خلاف ایکشن کی جائے جنہوں نے یہ ایجنسی اپوائنٹ کی تھی جا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تیسرا یوم ویسال ہے تو ہم 83 کانشنسیو میں آج کر رہے ہیں باقی 4-5 میں کل کریں گے 4-5 کانشنسیو میں ہم پریزنٹ نہیں ہیں اور نہ ہوں گے ان 4-5 میں سٹرٹیجی کے لیے ہمارا ڈیسیجن ہے کہ وہاں پر ہم اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے ہم تو تیار ہیں آپ نے دیکھا یہ جتنے بھی پاٹیاں ہیں جب عالتہ بخاری نے آٹھ مارچ کو بات کی سب نے گدار کہا سب نے کہا دلی کا ایجنٹ بگ گیا لیکن ڈیڑھ سال بعد ان کو اسی دلی کے پاس جانا پڑا وہی بات کرنی پڑی جو عالتہ بخاری نے کہی کیوں وہی بات حقیقت تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہم لوگ نکلے چھوٹے چھوٹے جلسے شروع کیے لوگوں نے تعاون دیا بڑے 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 بھی ہوتے رہے سینئر نابی صدر گولم حسن میر نے کنزر ٹنگ مرگ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان تمام وعدوں پر قائم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جو ہم نے اپنی پارٹی کے قیام کے پہلے دن جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں اپنی پارٹی پرفریب سیاست پر یقین نہیں رکھتی ہے ان کا کہنا تھا ہم دو کا دیہی کی سیاست یا لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنے اور جذباتی نہرے لگانے پر یقین نہیں رکھتے بانڈی پورا میں بھی اپنی پارٹی نے تیسری یوم تحصیص پر تقریبات کا احتمام کیا اس موقع پر پارٹی کے نابی صدر عثمان مجید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حاضر بندی کی وجہ سے حال کا انتخاب بانڈی پورا کو جس طرح تقسیم کیا گیا وہ پریشانکن معاملہ ہے تاہم بانڈی پورا کے لوگ تقسیم کے باوجود اپنی پارٹی کو دونوں اطراب سے اپنا بھرپور تعاون پیش کر رہے ہیں الحمدللہ اپنی پارٹی اس وقت ہر جگہ موجود ہے تو اس میں ہم نے جو بانڈی پورا کے پروگرام کا سوال ہے یا کانشوانسی جس طریقے سے اس اس کو پریشانی میں ڈال دیا گیا ہے کہ ایک پارٹ ادھر ہے والر کے اس پار والر کے اس پار ایک پارٹ ہے اسے میں نے کہا کہ اگر ہم کانشوانسی ایک ہے لیکن ان لوگوں کو ہم تکلیف کیوں دے دے بانڈی پورا لائے اگر آج ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر کب ان کے پاس جائیں گے اسی صفی اللہ کی قڑی ہے میں نے ان کو کہا بانڈی پورا میں ہم نے پروگرام کر لیا دسٹرگ ایڈ کا وارٹر پہ اور کانسٹیونسی کے اس باغ میں ہم نے یہاں نائب خیمے ایک اور کنونشن کیا it was absolutely only for workers اور ورکرز کے بغیر یہ کنونشن عام لوگوں کا نہیں تھا کیونکہ یہ ایک میسیج ان کو دینی تھی اپنے ورکرز کو آنے والے پروگرام اور ہم نے کیا خویا کیا پایا اور کس کا کیا رول رہا آج تک جمہو کشمیر کی راجنیتی میں یہ جو آدمی ہٹا سکتا ہے قرآن کے الفاظ تو ہمیشہ تا عبد رہیں گے لیکن جو کانون ہے کانون بنتے بھی ہیں اور کانون رد بھی ہوتے ہیں پرانے والے دنوں میں اپنی پارٹی وعدہ بند ہے جو جو کانون ہمیں لگے کہ جمہو کشمیر کے حط میں نہیں ہے ہم ان کا رول بیک کروائیں گے ان کے علاقہ چک سیڈو میں رہنے والے لوگ خستحال سڑک پر پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ بار بار زلہ انتظامی سے التجا کرنے کے باوجود وہ اس علاقے کی تربدیان نہیں دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں دریا میں پانی کا بہا بڑھنے سے علاقے کا رابطہ منکتہ ہو جاتا ہے اور اس دوران طالبہ اسکول نہیں جا پاتے ہیں انہوں نے انتظامی سے خستحال سڑک کی مرمت اور اس پر پول تعمیر کرنے کی اپیل کی ہے سراج ہمیں یہاں اس پول کا جو تھا بہت بڑی ایک ڈیفکلٹی تھی ہمارے یہاں راستوں میں یہاں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے بہت سارے سالوں سے پیسے آپ نے بھی یہاں ایمیجن کیا ہوگا آپ بھی آئے تھے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کیسا ہے کیا نہیں ہے تو اس زمانے میں بھی اس وقت میں بھی اگر ہمیں ان چیزوں سے مشکلات آتی ہیں تو یہ تانہ ہے اس گورمنٹ کے لیے اور پہلے بھی سرپج پانچ جو یہاں کہتے ہیں ہلکا کے انہوں نے بھی کام کیا جتنا ان سے ہو سکا پلیز ہمارے جو یہ کام ہے جو یہ پینڈنگ کام ہے ہمیں ان سے یہ مشکلات نہ اٹھانی پڑے اور ہمیں جو ہے اس بیک ورڈ علاقے میں خاص کا نظر رکھے ہم پر کرتے ہیں ہماری یہ خاص کر یہاں پہ جو ہے یہ ایسٹی بستی ہے یہاں پہ بہت سارے تقریباً چار سے چلے پہ مشتمل ہے یہاں پہ تو ہماری یہ کافی سالوں سے یہ جو مشکلات ہیں اس سڑک کی یا اس نالے کی پول نہ ہونے کی وجہ سے یا یہ جو سڑک ہے یہ کام سڑک جو ہے اس میں بہت کیچر رہتا ہے بچوں کو سکول جانے میں دیکھت ہوتی ہے تو ہماری اب یہی موت بانا گزارشہ گورنمنٹ سے کی ہمارا جو یہ کام ہے فلفل پور کیا جائے برکی طرح مرکزی زیر انتظام علاقہ جمعہ کشمیر میں بھی خواتین کا عالمی دن بڑے شوک و زوک سے منایا گیا سمیناروں تقریبات کا احتمام کیا گیا سٹال لگائے گئے خواتین کو حقوق دلانے ان کی خود انہیں سارے اور انہیں سماج میں برابر کا رتبہ دینے کی دعوی کیے گئے تاہم حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کشمیر میں بتیس فیصد لڑکیاں ایسی ہیں جو اسکول میں اندراج نہیں ہو رہی ہے چھاتر فیصد انٹرنیٹ کے بارے میں جانتی نہیں بائیس فیصد سیل فون استعمال کرنے سے محروم ہیں چنتیس فیصد لڑکیاں اسکول سے نکل کر اپنی مرواجہ تعلیم کو کالجو اور یونیورسٹیو میں جاری رکھنے سے محروم ہیں جہیز گریلو تشدد چھے چھاڑ فکرے کسنے اور سماج میں انہیں اب بھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ مایو بھی نہیں بلکہ اقلاقی بدحالی کی نشانیاں ہیں پیش کچھ جلکیاں پچھلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے بیس سال پچیس سال پہلے جب عورت کوئی بات کرتی تھی تو اس کو اپنی ہی فیملی میں کہتے تھے کہ سکرد خوابو آپ کی زورت نہیں تھے کارزو خوابو اس کرو یعنی کہ مرد لوگ خود ہی بات کریں گے اور ڈیسیجن لیں گے لیکن اب وہ ایسی بات نہیں ہے تو آج اگر اپنے گھر میں اپنے کچن میں اپنے جوائنگ روم میں کوئی بھی بات ہوتی ہے اس میں ایک عورت اس کا پارٹسپیشن ضروری ہوتا ہے اور اس کی رائی کا عزت رکھتے ہیں خاص اہمیت ہے ہر سال ایک تھیم مقرر کیا جاتا ہے اور اس سال جو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری کی تھیم ہے تھیم ہے وہ ہے ڈیجیٹل آل تو یہ اس تھیم کا مقصد جو ہے کیونکہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں ہمارے اب ایک شفٹ ہو رہا ہے توورڈز ڈیجیٹلائزیشن تو خواتین کے لیے بھی اس فیلڈ میں آنا کتنا ضروری ہے اور جب تک کہ ایک عورت اس ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف نہ آئے تب تک جو قوم کی طرف کی جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اکتام کو پہنچا تازت ترین اور اہم خبروں کے ساتھ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گھر خدا لائے خوش رہو آباد رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا مزید مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.gkpanorama.in پر لگن کریں